بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم اپنے پروجیکٹ کا فرنٹ انٹ ہم بنائیں گے تو جب ہم پائچام میں نیو پروجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا ایک انٹرفیس آ جاتا ہے تو یہ کوڈ ہم کو نہیں چاہیے ہم اس کو کنٹرول اے اور ہم ڈلیٹ کرتے ہیں اس کی بعد ہم اپنے جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہو یہاں پر ہماری پاس لیبلز ہوں گے یہ لیبلز ہیں اور یہ انٹریز ہیں یہ لیسٹ باکس ہے اور یہ سپور باکس ہے اور یہ بٹن ہے اس طرح کا انٹرفیس ہماری پروجیکٹ کا ہوگا تو اس کو ہم فرنٹ انٹ کہتے ہیں تو چلو اپنی پروجیکٹ کا ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو جو بھی لیبلریز ہم کو چاہیے ہم ان کو ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرام ٹھیک ہے انٹر ٹھیک ہے ایمپورٹ آل ہم کو ٹھیک انٹ لیبلری چاہیے ٹھیک ہے اور پھر ہم ہم ونڈو بنائیں گے یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کلاس ہے جو ہمارے لئے ایک ونڈو کریٹ کرتا ہے تو اس طرح جب ہم ان کو رن کرتے ہیں تو یہ میرے لئے ایک ونڈو کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے اس ونڈو کو ایک ٹائٹل دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور ان کو میں کیا 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 کیتا ہوں کی بک سٹور بک شاپ شاپ ٹھیک ہے تو میرے جو ونڈو ہے ان کا ٹائٹل کیا ہو گیا بک سٹور اب میں ان میں لیبلز کرتا ہوں ٹھیک ہے میں فرسٹ کو کیا کیتا ہوں کی لیبل ون لیبل پھر ایمٹس سی ٹو پرامیٹرز لیتا ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے ان کو ونڈو جو میرا ونڈو ہے ان میں اور ٹیکسٹ کی میرا لیبل کا ٹیکسٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے میرے پاس جو میرا فرسٹ تا ان کا کیا تھا وہ تا ٹائٹل ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ٹائٹل لکھتا ہوں اگر جب میں ان کو ونڈ کرتا ہوں تو یہ میرا لیے کریٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کریٹ نہیں کرتا ہے تو میں ان کو گریٹ کرتا ہوں 11.grade ٹھیک ہے میں کیا کہ رو سوری اپل ٹو زیرو یون تو جب میں ان کو ابرن کرتا ہوں تو یہ میرے لیے ٹائٹل جو ہے یہ کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل اس نے میرے لیے ٹائٹل کا لیبل کریٹ کیا ٹھیک ہے اب مجھے بہت ساری لیبلز چاہیے تو میں اس کو کاپی کرتا ہوں ٹھیک ہے کاپی فور لیبلز اوکے سو ان کا کیا تھا آئی ایس بی این اوکے آئی ایس بی این ٹھیک ہے یہ آتر آتر یہ آئی ایس بی این اوکے یہ میری پاس کیا ہے آتر آتر آئی ایس بی این آکھے آئی ایس بی این تو پھر میں ان کو جب رہن کرتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنی اوپر ہی ان لیبلز کو کریٹ کرتا ہے اور یہ اس طرح کا انٹر فیس دیتا ہے تو میں ان کو اب کیا کرتا ہوں میں ان کو گریٹ کرتا ہوں تو میں ان کو ٹو دیتا ہوں رو آئی اوکے اور ان کو ٹو اور اس کو میں ون کرتا ٹھیک ہے کیا کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس نے مجھے اس طرح کا انٹر فیس دے دیا ٹھیک ہے اس طرح کا انٹر فیس مجھے دے دیا اور اگر ہم اپنے پروجیکٹ کو دیکھیں تو مجھے اس طرح کا انٹر فیس چاہیے ٹھیک ہے یہ مجھے ٹائٹن ٹھیک ہے آتھر یہ ان آئیس بیانی تو یہ ہماری پاس ہمارے جو لیبلز تھی وہ کریٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اپنی انٹریز کو انٹریز کو میں بناتا ہوں اس کی لئے میں جب اپنی انٹریز کو بناتا ہوں تو مجھے کیا چاہیے جب بھی میں اپنے اپنے اس انٹریز میں کچھ انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک ویریابل میں سٹور ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک ویریابل کرتا ہوں ٹائٹل ٹیکسٹ ٹائٹل ٹیکسٹ اور پھر میں اس کو ٹرنگ یہ مجھے ایسے چاہیے ٹھیک ہے اور پھر میں ایک انٹری ون کو بناتا ہو انٹری ون ٹیک ہے تو اس طرح ہمارا جو انٹری ہے وہ کریٹ ہوگی اب ہم کو ان کو کریٹ کرنا ہوگا میں نے کیا کیا تھا یہاں پر کہ میں نے جب اپنے ٹائٹل کو کریٹ کیا تھا یہاں پر تو میں نے ان کو زیرو اور زیرو دیا تھا کہ یہ زیرو رو ہونی چاہیے اور زیرو کالم ہونی چاہیے پھر جب میں آتر کریٹ کیا تو میں کیا کیا کہ زیرو رو ٹھیک ہے وہ ہی رو لیکن ٹو کالم فرسٹ جو ہے میری فرسٹ کالم اس میں اس لئے سکیپ کیا تھا کہ اس میں ہمارا جو انٹری ہے وہ کریٹ ہو جائے ٹھیک ہے رو ون رو زیرو اوکی اور کالم 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 ون اوکی اب میں ان کو رن کرتا ہوں تو یہ ہماری پس بن گیا ٹھیک ہے اب یہ کوڈ میں کاپی کرتا ہوں کاپی اس طرح ہم اپنے جو انٹریز ہے ان کو بھی ہم ان کو بھی ہم وہی جو کالم ہے انٹریز کریں گے تو میری پاس یہاں پر ہم دیکھیں تو آتر کالم ٹو ہے تو ہم ان کو کالم تری دیں گے ٹھیک ہے کالم تری اور پھر ہمارا جو کیا ہے ہمارے پاس ایر ہے تو ہمارے پاس ون رو میں ہے اور زیرو میں ہے تو میں ان کو ون دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر ان کو ون کرو اور ان کو تری کرو ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو ویریبلز ہے یہاں پر یہ ویریبلز ہے یہ سیم ہے لیکن یہ غلط ہے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کیونکہ اگر میں ان کو سیم نیم دیتا ہو تو پھر ان کو مینجمنٹ ان کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویریبلز مجھے چاہیے ان کی values چاہیے تو ان کا ویریبل change ہونا چاہیے ٹھیک ہے میری پاس title text ہے تو یہ author کا text چاہیے آتر یہ second کیا ہے author text ٹھیک ہے author text text ٹھیک ہے اور یہ entry 2 ہے entry 2 یہ مجھے چاہیے یہ میرے پاس year ہے year text entry 3 یہ میرے پاس ISBN اس 4 4 تو اب میں ان کو run کرتا ہوں میرے پاس میرے جو entries ہے وہ create ہو گئے ٹھیک ہے وہ entries بھی create ہو گئے ٹھیک ہے ان کی labels بھی create ہو گئے تو اس طرح ہم اپنی project کو دیتے ہیں اس طرح یہ چاہیے تھی یہ چاہیے تھی تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو interface تھا وہ half create ہو گئے ٹھیک ہے یہ پر اب مجھے کیا چاہیے کہ میں نے تو اپنے labels create کی میں انٹریز create کیا ٹھیک ہے اب مجھے یہ نیچے والا ہے یہ کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں list box تو ان کا row تا کی zero یہ row 2 یہ row 3 ہے یہ row 0 row 1 and row 2 ہم create کرتے ہیں list box ہے ٹھیک تو میں list b کہتا ہوں list box یہ مجھے window میں چاہیے اپنے window ہے مجھے height کی کتنا چاہیے چاہیے چھے اوکھے مجھے with کتنا چاہیے 35 less box اوکھے less box dot grade تو میں نے کیا کیا تھا کہ یہ میری پاس کون سا row ہے یہ کیا ہے 0 row ہے یہ 1 row ہے اور یہ 2 row ہے ٹھیک ہے تو row 1 اوکے row کیا ہے 2 ہے اوکے and column column میرے پاس 0 ہے اوکے ان کو run کرتا ہوں تو یہ اس طرح interface دیتا ہے لیکن اگر ہم اپنے project کو دیکھ یہ list box یہ ہمارا ان کا interface change ہے یہ کچھ ایسا beautiful دکھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہے اس کو ہم تھوڑا change کرتے ہیں ہم اس میں کیا changes کریں گے اس کا جو میرے پاس ان کا column اور row ہے وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو میں row span دیتا ہوں row span row سپین ان کو میں دیتا ہوں six اور ان کو میں column span دیتا ہوں two اب میں ان کو run کر ہوں ٹھیک column span تو یہ ان کا interface جو ہے وہ ان کا interface اب ہمارا جو interface ہے ان کے ساتھ match کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم دیکھ ہے تو یہ ہماری interface کے ساتھ match کرتا ہے ٹھیک ہے یہ space ہے اس buttons کی وجہ سے آیا ہے اب یہ ٹک ہو جائے گا اب ہمارا جو list box ہے وہ create ہو گیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں scroll box اس کو create کرتا ہوں رو رو not defined ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹھیک ساری تو یہ ہمارا جو scroll box ہے یہ اس طرح کا ہمارا آگیا ہے اب ہم اپنی project کا دیکھتے ٹھیک ہے اس طرح یہ کچھ زیادہ یہ اچھا نہیں دیکھ رہا ہے اس کی لئے میں کیا کرتا ہوں میں ان کو رو سپین دیتا ہو رو سپین ایپل ٹو سیکس اب ہم چک کرتے ٹھیک ہے ہم چک کرتے ہیں تو یہ کچھ اچھا ہو گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہو کہ میرا جو list box ہے ٹھیک ہے میں نے یہ list box میں نے create کیا اور میں نے یہ scroll bar میں create کیا اب میں کیا کرتا ہو کہ میں اس scroll box کو میں اس سے connect کرتا ہو تو میں list box ٹھیک ہے list box dot configure ان کو میں configure کرتا ہوں جب میں configure کرتا ہو تو اس کو میں y scroll کرتا ہوں ٹھیک ہے y scroll اس کو میں y scroll command دیتا ہوں ٹھیک ہے y scroll command دیتا ہو اس b dot sit اس کو میں sb سے یہ میرا جو scroll bar ہے اس سے میں اس کو sit کرتا ہوں اب میں sb کو بھی میں connect کرتا ہو sb میرا جو scroll bar ہے ٹھیک ہے اس کو command دیتا ہوں ٹھیک ہے command دیتا ہو کہ میں کہ مجھے کیا کرو list box میرا پاس ہے y ٹھیک ہے اس کو y view سے اس کو scroll کرو اب میں اس کو turn run کرتا ہوں اگر اس طرح ہمارا جو code ہے ان میں error نہیں ہے اب میرے پاس جب کہ میرے اس میں data نہیں ہے سو اب ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمارا جو code ہے اس میں error نہیں ہے اگر کچھ error ہوتا تو یہ مجھے show کر دیتا ٹھیک ہے اگر کچھ error ہوگی تو ہم بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپنے list box کو connect کرتے ہے configure کرتے ہے اپنے scroll bar سے کو ہم کیا کہتے ہے کہ جب ہم آپ command دے تو جو list box ہے ان کو y view میں ٹھیک ہے vertical میں ان کو scroll کرو ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہمارا جو project ہے ٹھیک ہے اور اب ہم ان کو run کرتے ہے ٹھیک ہے ہم check کرتے ہے اپنی اس project سے تو ہمارے پاس یہ buttons صرف رہ گئے ٹھیک ہے ہمارے پاس six buttons ہے اب یہ رہ گئے تو اب ہم ان کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنی پہلی button کو کیا نام دیتا ہو B1 اوکے امارے پاس ایک class ہے button یہ مجھے window میں چاہیے یہ میرے جو window ہے اس میں مجھے چاہیے اور اس کا text اس کا text کیا ہو گا کیا ہو گا first view all ٹھیک ہے view all اس کا text کیا ہو گا view all اور اس کو میں with بے دیتا ہو ٹھیک ہے with بھی میں دیتا ہو اور اس کو میں for example fill کر لیتے ہے ٹھیک کرتے ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ان کو grid ہم ان کو grid بھی کرتے ہے grid ضرور ہے ٹھیک ہے ہم button کو create کرتے ہے لیکن جب ہم window میں دیکھنا چاہے تو ہم ان کو grid کرتے ہے پھر یہ row two تھی ٹھیک ہے row two اور column کیا ہوگے column میرے پاس three ہوگے ٹھیک ہے اب یہا پر سمجھتے ہیں one year ہے ٹھیک two columns two columns one two یہ پھر ٹھیک ہے تو zero one two and three اس کو اس لئے میں نے three دیا ٹھیک ہے میں ان کو run کرتا ہوں اس طرح میرا جو button ہے وہ create ہو گئے ٹھیک ہے یہ مجھے چاہیے اب مجھے اس طرح کے six buttons چاہیے ٹھیک ہے میں کو copy میں اس طرح spaces دیتا ہو کہ for better look ہمارا code readable بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میری پاس جو دوسری button ہے ان کا کیا label تھی search all search all تھی search entry تھی کیا تھی دیکھتے ہیں تو search entry ہے okay add entry ہے search entry ہے add entry ہے okay ڈی ہے add entry تھی اور اس کی جو update تھی update entry اب دیکھتے ہیں update selected دیکھ ہے delete selected key update selected update selected selected c ڈی 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 if laws j ڈی شک ft کرتے ہیں کام کرتا ہے یا نہیں دیکھیں تو اس طرح کیوں کہ ہمارا جو ہم ان کو گریٹ سیند دیا ہے تو یہ اور لیپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس بٹنز کو ہم گریٹ کرتے ہیں تو بیون تو ہمارے پاس ٹھیک ہے کالم میں رو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رو ہمارے پاس ٹو ہے کالم ہم چینٹ نہیں ہم یہاں پر پھر چک کرتے ہے کہ یہ جو میرے پاس یہ کالم ہے یہ کالم سیم ہے لیکن رو چینٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے میں کیا کرتا ہوں کہ کالم کو میں چھول دیتا ہوں اور اس کو میں ہم چک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کچھ ارر آ جائے تو پھر ہم ان کو چینٹ کریں گے تو یہ میرے پاس 3 آ گیا ٹھیک ہے یہ 4 5 6 اور 7 اب چک کرتے ہیں کیا جاتا ہے ہمارا تو اس طرح اب ہم اپنے اس ریویس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ان کا فرنٹ انٹ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے تو فرینڈز آج کے لیے اس ویڈیو میں ہم فرنٹ انٹ کو فرنٹ انٹ بنایا اگلی ویڈیو میں ہم ان کا جو بیک اینڈ ہے جو ریٹا بیس ہے ہم ان کو کریٹ کریں گے اور پھر ہم ان کو کنیکٹ کریں گے ان کا جو کمانڈز ہیں ان بٹنز کو ہم کمانڈز دیں گے ہم ان کو فنکشنز دیں گے اپنے اگلی ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے گود بائی موسیقی